گلی بلی آج اپنے گھر پر سون کا انتظار کر رہے ہیں سون نے گلی بلی سے کہا تاکی نو بجی تک ان کے گھر آ جائے گا لیکن اب دس بج چکی ہیں سون کا کچھ اتا پتا نہیں ہے تب ہی گلی بلی سے کہتا ہے بلی جرہ سون کو فون لگا کر پوچھو ابھی تک آیا کیوں نہیں ویسے ہی ہم کافی لیٹ ہو چکی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈیل ہمارے ہاں سے نکل جائے بلی ٹھیک ہے گلی میں ابھی سون کو فون کر کے پوچھ لیتا ہوں بلی پھر سون کو فون کرنے لگ جاتا ہے ادھر سون اپنے گھر کے باہر بیٹھ کر کسی کا انتجار کر رہا ہے کہ تب ہی اسے بلی کا فون آتا ہے ہاں بلی کہاں ہو سون بیسے ہی ہم کافی لیٹ ہو گئے ہیں اب تم لیٹ کروا رہے ہو شون بس بلی میں گھر سے نکل ہی رہا ہوں اور آدھے گھنٹے میں تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا ٹھیک ہے شون جرہ دیان سے آنا بیسے ہی کافی رات ہو چکی ہے اور رات کو چورو چک کے زیادہ گھومتے ہیں تو جرہ دیان سے آنا شون اور ہاں اپنے ساتھ اپنا فون بھی ساتھ لانا اگر راستے میں کچھ گڑ وڑ ہو تو ہمیں تورنت فون کر دے نا شون ٹھیک ہے بلی اتنا کہہ کر شون فون کو کٹ کر دیتا ہے تب ہی شون کو سکوٹر کی آواز آتی ہے اور شون سکوٹر کی طرف دیکھنے لگتا ہے شون کو سکوٹر پر چنیلال دکھائی دیتا ہے اور چنیلال کو دیکھتے ہی شون گھر سے باہر آ جاتا ہے شون چنیلال سے کہتا ہے میں نے تمہیں آٹھ بجے آنے کو کہا تھا لیکن تم دس بجے آ رہے ہو اتنی دیر کہاں لگا جی تم نے پھر چنیلال سون سے کہتا ہے ارے شون میں گھر سے تو ٹائم پر نکلا تھا جیسے ہی آدھے رستے پر آیا تو میرا پیٹ اچانک خراب ہو گیا اور مجھے ارجنٹی ہلکہ ہونے کے لیے کہیں بیٹھنا پڑا اور تم تو جانتے ہی ہو شون مجھے ہلکہ ہونے کے لیے کم سے کم ایک گھنٹا تو لگتا ہی ہے اچھا بوس اب چھوڑو چنیلال آج سے یہ گھر تمہارا ہوا اور ہاں ایک جروری بات اس گھر کے پیسے تم میرے کھاتے میں ڈلوا دینا ٹھیک ہے شون اس گھر کے پیسے سوا تمہارے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اچھا چنیلال میں چلتا ہوں پیسے ہی تمہاری وجہ سے میں کافی لیٹ ہو گیا ہوں اتنا کہہ کر شون اپنی اسکوٹر اٹھاتا ہے اور گھلی بھلی کے گھر کی طرف جانے لگتا ہے رات کافی ہو گئی ہے اور راستے پر بھی کوئی نہیں ہے اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شون اپنی اسکوٹر کو فلی سپیڈ میں بھگا رہا ہے تاکہ بھے گھلی بھلی کے گھر جلدی پہنچ سکے دراصل شون کو ایک بڑا گھر اچھے داموں پر مل رہا ہے اس لیے شون نے اپنا پرانا گھر بیچ دیا اور اب شون گھلی بھلی کے ساتھ اس گھر کو خریدنے جا رہا ہے یہی سب سوچتے ہوئے شون گھلی بھلی کے گھر آ جاتا ہے اب گھلی شون سے کہتا ہے شون جلدی آ کر گاڑی میں بیٹھو ورنہ ہم جیپ لے کر نکل جائیں گے اور تمہارا گھر بھی ہم خرید لیں گے یہ بات سنتے ہی شون دوڑتے ہوئے جیپ میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور گھلی سے کہتا ہے جتنی دم اس جیپ میں ہو گھلی اتنی دم سے اس جیپ کو بھگاؤ اور تینوں ایسی موج مستی کرتے ہوئے ڈیلر کی طرف جانے لگتے ہیں اب گھلی شون سے کہتا ہے شون تم نے آنے میں اتنا ٹائم کیوں لگایا اب شون جھوٹ بولتے ہوئے گھلی سے کہتا ہے گھلی دراصل میرا اسکوٹر راستے میں پنچر ہو گیا اور آس پاس کوئی پنچر کی دکان بھی نہیں تھی اس لیے مجھے دور کی پنچر کی دکان پر اپنا اسکوٹر دھکیلتے ہوئے لے جانا پڑا اور مجھے تمہارے گھر آنے میں ٹائم لگ گیا پھر شون بولی سے کہتا ہے بولی یہ علاقہ اتنا ڈرابنا اور سنناٹہ کیوں ہیں بولی شون سے کہتا ہے شون اس علاقے میں دور دور تک کوئی نہیں رہتا اور کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر ایک بڑی عورت رہتی ہے جو لوگوں کو مار کر کھا جاتی ہے اور جس گھر کو ہم خریدنے والے ہیں وہ گھر بھی اسی علاقے میں آتا ہے شون بولی جیب روکتے ہوئے کہتا ہے ساید اسی وجہ سے یہ گھر ہمیں اتنا سستہ مل رہا ہے پھر بولی کہتا ہے گھبرانے والی بات نہیں ہے کیونکہ پولیس نے کئی بار اس پورے علاقے کو چیک کیا مگر انہیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ یہاں پر کوئی آدم خور بڑیہ رہتی ہے اور نہ ہی گایا ہوئے لوگوں کی انہیں لاز ملی بس یہ تو آدم خور بڑیہ کی ایک افواہ تھی گھلی کہتا ہے ڈیلر کہیں دکھائی نہیں دے رہا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں آنے میں دیری ہو گئی اور اس وجہ سے ڈیلر اپنے گھر چلا گیا گلی گلی سے کہتا ہے نہیں گلی مجھے نہیں لگتا کہ ڈیلر اپنے گھر گیا ہوگا کیونکہ اس کی گاڑی سون کے ہونے والے گھر کی باہر رکھی ہے اس کا مطلب ڈیلر گھر کی اندر ہے کہ تب ہی ان تینوں کو گھر کی اندر سے کسی کی چلانے کی آواز آتی ہے آواز کو سنتے ہی یہ تینوں گھر کے اندر جانے لگتے ہیں اب بلی کہتا ہے گھر تو کافی بڑا ہے ہم ڈیلر کو کہاں ڈھوڑیں گے کیوں نہ ہم الگوں کا ڈیلر کو ڈھوڑیں جس سے ڈیلر کو ڈھوڑنے میں آسان ہی ہوگی ٹھیک ہے گلی پھر بلی کہتا ہے اور ہاں ہم سب ہی پندرہ منٹ بعد آ کر اسی جگہ ملیں گے اس کے بعد تینوں اپنی اپنی جگہ جانے لگتے ہیں گلی سیڑھیوں سے اوپر کی طرف جانے لگتا ہے سون بیسمنٹ کی طرف جانے لگتا ہے اور گلی سامنے کی طرف جانے لگتا ہے ادھر سون سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہے اور اسے ایک روم دکھائی دیتا ہے وہ اس روم کی طرف جاتا ہے اسے ایک بھوڑی عورت دکھائی دیتی ہے جو کی ڈیلر کو مار رہی تھی سون بہیں کھڑے ہو کر یہ سب دیکھ رہا تھا کہ تب ہی اسے وہ بھوڑی عورت دیکھ لیتی ہے ادھر گلی بھی ڈیلر کو ڈھونڈ رہا ہے کہ تب ہی اسے سون کی چلانے کی آواز آتی ہے آواز کو سنتے ہی گلی بیسمنٹ کی طرف بھاگتے ہوئے جاتا ہے اور یہاں بھولی بھی ڈیلر کو ڈھونڈ رہا ہے اور بھوڑی عورت بھی بیسمنٹ سے اوپر آ گئی ہے کیا آپ بھولی بھولی اور سون کو بچا پائے گا یہ سب ہم دیکھیں گے پارٹ ٹو میں پارٹ ٹو دیکھنے کے لیے کمنٹ میں پارٹ ٹو لکھنا نہ بھولیں موسیقی